ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دا آنش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین بجڈ جو ہے وہ آخر جس کا انتظار تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک بہت ہی شدید معاشی بوران کے ساتھ حاصل کیوی حکومت میں کس طریقے سے وہ ایک بہتر بجڈ یا بجڈ دے سکتی ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں معاشی بہران جو ہے وہ بہت شدید بہران تھا اور اس میں کسی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ کوئی بجڈ جو ہے وہ بہت مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے اور اس سلسلے میں یقیناً حکومت سے بڑی کوتائیاں ہوئیں بڑی غلطیاں ہوئیں شروع میں بہت اہم مشورے دیئے گئے بہت اہم لوگوں کے طرف سے لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دیا جس کی بنیاد پر آج جو بجڈ آپ کے سامنے آیا ہے یہ بجڈ عوام دوست ہے عموان ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجڈ ہے کیا یہ بجڈ پاکستان کے لیے آئندہ اس کے ایکسپورٹس کے لیے اس کے سرمایہ کاری کے لیے اس کے ٹیکسیشن کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے خاص طور پر عام آدمی کے لیے بہتر ہوگا تو اوورال جتنی بھی ہم نے گفتگو آج سنی ہے اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ جو بجڈ دیا گیا ہے یہ بجڈ جو ہے عام پاکستانی کا بجڈ نہیں ہے جو ہم ہے ہو سکتا ہم غلط بھی ہوں عام پاکستانی کا بجڈ نہیں ہے عام عوام دوست بجڈ نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکسیشن کا بجڈ دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جی لاؤ پیسہ دو وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس کی اس سلسلے میں غریب آدمی کے پر کتنا بوجھ پڑھ رہا ہے سیلیری پیٹ پہ کتنا پڑھ رہا ہے پائلر نون پائلر پہ کیا ہو رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ کیا ہے جو سنتی لوگ ہیں ان پہ کیا ہے جو زراد سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان کو کیا ہے انہوں نے اس بجڈ کو ٹیکسیشن کا بجڈ کر دیا ہے اور یہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹارگٹ رکھا ہے یہ اچیب نہیں کر پائیں گے اور جب اچیب نہیں کر پائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ مسائل آئے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بجڈ جو ہے کہا جا رہا ہے جو بہت ہی ایکسپورٹز ہیں کہ جناب غریب کی کمر توڑ دے گا اب دیکھتے ہیں آئے آئے کی بات کہاں تک صحیح ہے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس وقت میں ان کا تعریف کرا رہیتا ہوں میرے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب مائر مائشت ممبر ایکنومک ایڈوائزری کانسل دین نیشنل انیورسٹی آف سائنس انڈ ٹیکنولوجی آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ ہیں جناب اقتیل کریم ڈیڈی صاحب چیئرمن ایکیڈی کروپ آپ بھی آپ کا ہی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا اور ہمارے ساتھ ایک اور سینیٹر نومان وزیر خٹک صاحب ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اس ایشو کے اوپر کیونکہ وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سر میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے پاس سر کیسے دیکھتے ہیں سر اس بجٹ کو آپ آپ نے بہت عوام کو بہت گائیڈ کیا ہے اور اس بجٹ سے آنے سے پہلے پہلے جو جو آپ آپ نے اہداف پتائے جو جو فگرز دی جو جو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے پتائے وہ تمام کی تمام باتیں صحیح نکلی تو اب آپ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر دیکھیں جیسا کہ آپ اپنے انٹرڈکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جب حکومت آئی تو واقعی اس کو بہت چیلنجز کے سامنا تھا اور بہت ساری چیزیں مجھے معلوم تھی اور میں اپنے معلومات کی بیسس پہ پرائم منسٹر کو وارن کرتا رہا کہ خدا کے واسطے نہ جائیں آئی ایم ایف میں آپ پھنس جائیں گے لیکن ان کے اردگر جو لوگ تھے ان کو شاید یہ منڈیٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے لے کر آئی ایم ایف میں اور وہ کامیاب ہو گئے ہم چلے گئے آئی ایم ایف میں تو اب میں اس حکومت کو اب کوئی دوش نہیں دوں گا اپنے وزیراعظم کو کوئی دوش نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ بجٹ ان کا نہیں ہے یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے اور اس کے ثبوت میں دے دوں ثبوت اسی بجٹ ان بریف میں دیا ہوا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے پاکستان کے سب سے ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ جو باڈی ہے اس کو ہم نیشنل اکنامک کانسل کہتے ہیں جس کو چیئر کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اور اس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی ہے اس ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی نے جو ہمارے اگلے سال کے جو اہداف دیے گئے ہیں جو ہماری نیشنل اکنامک کانسل ہیڈڈ بائی پرائیم منسٹر نے اپروف کیا تھا وہ اگلے سال کا جو گروتھ ٹارگٹ ہے وہ چار پرسنٹ رکھا تھا لیکن آپ پاور دیکھیں آئی ایم ایف کا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گروتھ ٹارگٹ نہیں چلے گا ٹو پوائنٹ پوائنٹ فور پرسنٹ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے ہم بے بس ہماری نیشنل ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی نیشنل اکنامک کانسل کا جو اپروف ٹارگٹ ہے وہ چار پرسنٹ ہے آئی ایم ایف نے اس مرتبہ اتنی دھلیری دیکھیں کہ جو بجٹی بریف میں تین سال کا جو ہوتا ہے میڈیم ٹرم بجٹی فریم ورک اس میں اپنا گروتھ دیا ہے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ اور تین پرسنٹ کم ہوگا جا کے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں یعنی کہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں تین پرسنٹ گروتھ ہوگا اس مالی سال میں تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ ہوا ہے اس سے بھی کم ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کدھر گیا یہ ہماری سوورنٹی جو ہائیسٹ اکنامی پالیسی میکنگ باڈی نیشنل اکنامک کانسل ایک چیز کو اپروف کرتی ہے جو ملک کا وزیر آزم جس کو چیر کرتا ہے اس کا جو نمبر ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے آئی ایم ایف نے کہا get to hell with it ہمارا نمبر ہوگا اور وہی نمبر آیا ہے تو آپ دیکھیں میں کیسے اس پرائم منسٹر کو اب میں دوش دوں اس کے ہاتھ میں نہیں رہا کچھ اور اس میں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بجٹ میں آپ کے بجٹ کے خسارہ کو کم کرنے کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے پچھلے مالی سال میں seven point two percent بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس سال بھی seven point two percent ڈیفیسٹ ہے تو where is the fiscal consolidation seven point two percent یہ تو budgeted نمبر ہے جو target رکھا گیا ہے پچھلے مالی سال میں بھی یہی target تھا تو ہم نے جو اتنے taxation لیے ہیں وہ کس کام کے آئیں گے taxation کے بجٹ کا خسارہ ہی کم نہیں ہو رہا تو جتنا زیادہ خسارہ ہوگا اتنی آپ borrow کریں گے اور جتنا borrow کریں گے اتنا تیزی سے accumulate کریں گے debt up تو یہ کیسا بجٹ ہے جس میں بجٹ deficit کو کم نہیں کیا گیا ہے تو کیا ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ Egyptian model ہے یہ میری باتوں پہ غور کریں this is Egyptian model وہاں پر بھی یہی تھا کہ کوئی بجٹ کے خسارے کا target نہیں ہے انہوں نے کہا primary deficit تمہارا target ہوگا primary deficit کا مطلب revenue minus non interest expenditure کوئی پرواہ نہیں ہے جتنے تمہارے interest expenditure بڑھتے چلے جائیں کیونکہ تم نے تو ابھی discount rate کو بڑھانا ہے ابھی currency کو مزید depreciate کرنا ہے تمہارا interest payment تو آسمان پہ جائے گا لہذا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں صرف پرواہ ہے کہ تمہارا defense budget جو ہے وہ نہ بڑھے پچھلے مالی سال میں defense budget جو ہمارا تھا 3% قومی مجبوئی پیداوار کا اس سال کم ہو کر 2.6% پہ لیا ہے وہ voluntarily cut کر دیا defense budget as percentage of GDP has declined in Pakistan یہی خواہش تھی یہی منشاہ تھا Egyptian model کا تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں آج جو ابھی foreign policy magazine نے جو report شائع کیا ایجپٹ پہ کیا کہتا ہے ایجپٹ is not growing ایجپٹ is collapsing کیوں collapse کر رہا ہے debt debt and debt ہم اسی راستے پہ چل پڑے ہیں آپ سوچیں کہ یہ مالی سال شروع ہو رہا ہے سات آشاریہ دو فیصد budget deficit کے target پہ اور اس میں ہم نے کہا ہے تقریباً تین ہزار پانچ سو تقریباً چار ہزار کے چار سو billion کے قریب سوبے جو ہیں surplus generate کریں گے تو بھئی سوبے اس وقت surplus generate کریں گے جب آپ نے جو بجٹ میں سوبوں کو پیسہ رکھا ہے اور یہ پیسہ کس کی basis پہ رکھا گیا ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس billion یہ ہمارا FBR collect کرے گا اس کے basis پہ ساڑھے تین ہزار کے قریب جو ہے وہ سوبوں کو ہم دے رہے ہیں بھئی جب یہ نہ رادہ کے نومن گھی ہوں گے نہ رادہ ناچیں گے یہ ساڑھے پانچ ہزار پانچ سو پچاس billion کھٹا نہیں ہوگا تو جب یہ کھٹا نہیں ہوگا تو سوبے کہاں سے surplus دے گیا آپ کو تو ہمارا بجٹ پہ خسارہ day one سے یعنی پہلے جولائی سے یہ تقریباً آٹھ اشاریہ دو فیصد ہو جائے گا پہلی جولائی سے سنپیجس کی بات تو چھوڑ دے آپ تو آپ یہ کوئی منسٹر کے فنانس میں نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے میں صرف بجٹ افسوس ہے ایک انتہائی شریف آدمی اماندار آدمی مولک سے محبت کرنے والا آدمی غریبوں سے محبت کرنے والا آدمی اس کو لوگوں نے بند گلی میں جا کے آج یہاں کھڑا کر دیا ٹھیک ہے سر میں آگے بات کرتا ہوں میرے مہمان ہیں دوسرے ان سے بھی لے لیتا ہوں یہ ایک ایڈی صاحب میں کیا سوال کروں انہوں نے تو بہت سارے سوالات کڑا کر دیئے دیکھیں ڈاک صاحب ما شاء اللہ ان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ذہین آدمی ہے ایک نومی پہ ان کی اچھی نظر ہے لیکن ابھی جو سچویسن ہے ہمیں اس سچویسن کو ہینڈل کرنا ہے جو بجٹ ہے اس کی ڈیٹ سرویسنگ اتنی زیادہ بر گئی ہے کہ آپ کا اگر سیون پوئنٹ ٹو ہم اچیو کر لیتے ہیں اتنی یوز ڈیٹ سرویسنگ کے بعد تو یہ ہمارے لیے گنی مت ہوگا ہمیں صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ایجپشن موڈل ہے ٹیم بار سے آئیے ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ٹارج گیٹ دیا ہے اور جو ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے جو ٹیکششن لگائی گئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اکروس دا بورڈ لگائی گئی ہیں بہت سارے سیکٹر ایسے تھے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تھے صحیح طرح اب جیسے ڈیٹ سرویسنگ وغیرہ جو ہے اس میں سے گورنمنٹ نے ٹیکششن کے ریٹ بڑھا دیئے فکس انکم کے اوپر تو آپ کی پہلے ڈیٹ سرویسنگ ساید ہزار ارب تھی اب آپ کی پچیس سو ارب ہے تو اس میں سے تین سو ارب روپے گورنمنٹ پو واپس مل جائیں گے تھرو ٹیکششن ٹیک ہے اسی طرح فکس انکم کے اوپر گورنمنٹ نے اپنی ٹیکس بڑھا دیئے اسی طرح آپ جائیں تو ڈیویڈن اور پھر ریل اسٹیٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اکنومی کو اس کا بھی ٹیکس ریٹ جو ایک سال میں بائنگ سیلی گا آپ کو روز پورا ٹیکس لگا دیا ہے تو ہم اگر ان کو دیکھیں پھر ایف ایڈی لگائی ہے ایف ایڈی ڈیریک گورنمنٹ کے خجانے میں جاتی ہے وفاق کو ملتی ہے وہ صوبوں کا حصہ نہیں جاتا اس میں تو کوششن انہوں نے ایسی کیے کہ نئی جگہوں پہ نئے ٹیکس لگائیں جب پیسہ ہے تو وہ پیسے سے میں سمجھتا ہوں اگر یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کیونکہ اس وقت ہم اگر پچھلی باتوں کو یاد کریں گے تو آگے ہم نہیں چل پائیں گے اب جو سچوچن ہے یا ہمارے اپنے لوگوں نے کریئیٹ کیوئی ہے ہمارے لوگوں نے ایکسٹرا بوروئنگ کر دی اور اتنی یوز بوروئنگ کھری کر دی ہے ہمارے سر کے اوپر کہ اب ہمارے پر کوئی راستہ نہیں ہے اب فیڈریشن بھی ناراض ہے چیمبر بھی ناراض ہے لیکن میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک دو سال ہم گورنمنٹ کو بھی دے دیں پچھلے بیس سال ہم نے اپنی مرضی سے بجٹ بنوائیں اور اس میں ہم لوگ امیر ہوتے گئے گورنمنٹ گریب ہوتی گئی آج دن آ گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہم مل کے سپورٹ کریں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھری ہو جائے دوسمن کی نظر آپ آرے لیے اچھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بالکل سو پرسن کہہ رہے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفیس بجٹ کم کرنا پڑا میں کہتا ہوں ہم بوکھے رہ جائیں لیکن ڈیفیس بجٹ ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طریق سے ایک سے ہمارے اوپر انٹرنل ایسٹرنل تھریٹس ہیں اور اگر ہم نے اپنا فورسز کو بجٹ کو کم کیا تو ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہوگی اور یہ پرائیم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ نے جہاں پچپن سو عرب کا تارگیٹ رکھا وہاں آپ چھے ہزار عرب کریں پاکستان کی نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر یہ جگہ ویک ہوئی تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جگہ پرابلمس ہوئی ہے آپ فورسز نہیں انٹرنل ایکسٹرنل اب جب بجٹ کی مسکلات آئی تو آرمی چیف نے آکے کہا کہ بھائی آپ ہمارا بجٹ نہ بڑھائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے باوجود بھی ہمیں بڑھانا چاہیے کیونکہ جہاں آپ کا دیفیسٹ جیسے روکٹ صاحب نے کہا کہ ہم یہ اچھیو نہیں کر پائیں ہے مسکل لیکن اس دفعہ جو ایوینیو انہوں نے ٹارگیٹ کی ہے نا وہ اچھے ایوینیو ہے اور یہ ٹارگیٹ اچھیو ہو سکتا ہے جو چیزیں بتائی ہیں پانچ ایمینیسٹی چل رہی ہے یہ وائٹنگ کے لیے آئیں گے انہوں نے دھمکی دے دی امران خان صاحب نے تیز جون تک اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم نے وہ دھمکی نہیں ہے یہ تیز جون تک کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ہماری اطلاعات ہیں وہ ناکامی دیکھیں میں آپ کو پاکستان کی بلک اکنومی آج بھی بہت بڑی ہے اور اس کو آپ ختم کرنا ہے جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے یہ معاملات ہمارے اسی طرح پرابلم میں رہیں گے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا آدمی جو بھی کہے لیکن یہ ایمنیسٹی چار سو عرب سے لے ایک ہزار عرب تک وائٹننگ ہوگی یہ آپ یہ واحد آدمی ہیں میں واحد دوں اور اس کے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں پیسہ آیا ہے ابھی اس میں تھوڑی بہت پرابلم ہے کہ مہینہ کلوزنگ کا ہے کیس پیمنٹ میں جمع کرنے کی کنڈیشن انہوں نے رکھی اگر یہ ایک کنڈیشن آج یہ ختم کرتے ہیں تو ڈائی سو تین سو عرب کا تو وہ تو نہیں کر رہے نا لیکن گورنمنٹ پہ اعتماد بھی تو نہیں میرا بھائی گورنمنٹ پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا سنسیریٹی سے بات کر رہے ہیں ہم پرائم حوجود اگر لوگ نہیں لاتے ہیں سر دیکھ آپ پنامہ کے کاؤٹ ہے نا آپ چاہو تو ان سب کو ٹیکس لگا سکتے ہو سپریم کوٹ نے ٹیکس لگا ہے نا بلا کے دس پندرہ لوگوں پہ پرائم منسٹر کے سیسٹر پہ ٹیکس لگا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ جملا تھا کہ وہ آدھ نا چاہی جاؤ منسٹر یہ آئے گا سر اس کے اوپر تقریبا میں صبح سے جتنے بڑے لوگوں کو سنائے کہ ڈاک صاحب تو ہمیشہ جو بات کہتے ہیں وہ سامنے ہمارے آتی ہے تو یہ آئے گا سر 5550 عرب آپ نے 3500 عرب نہیں آیا سر تو پھر تو آپ کے جتنے اہداف ہیں وہ سب زیرو ہو جائیں گے آہ تینک یو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پہلے آپ کا سوال اس کا بھی جواب دیتا ہوں باقی جو میرے ساتھی وں نے جو بولا اس پر بھی تھوڑا کمنٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کچھ میرے اپنے ویوز ہوئیں گے دیکھیں جی آپ نے دو چیزیں ہے ایک ٹیکنالوجی پر بینک کرنا ہے اس پر جانا ہے اس کو زیادہ ایڈوانس کرنا ہے سیکنڈری ڈیٹا کو اٹھانا ہے آپ نے یوٹیلیٹیز کو دیکھنا ہے کہ جی بیجڈی کا بل کتنا ہے کتنے لوگ ہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ کے پی کے اندر ہمارا کے پی گورنمنٹ کہتی کہ سولہ سو کر چاریس ڈیوانس دے رہے یہ سیکنڈری ڈیٹا سامنے آنے والا میں اکی لیڈی صاحب بیٹھے ہیں میں بھی چیبر کا پریزننٹ رہ چکا ہوں پشار میں بطار سب مشورہ دینا چاہتا ہوں سارے بزنس کمیلٹی کو کہ جی آپ ڈاکومنٹ سیکٹر میں رہو اب اتنا دیجٹائز چیزیں ہو گئی ہے کچھ اور دیجٹائز ہو جائیں گی اب آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو ساٹ کی سکسٹی میں سیمٹی میں جو اکٹی کرتے تھے سب کچھ ٹھیکٹا کریں مائنڈ یو پرائیم منیسٹر is دینجرس لی فوکس اس کی پیچھے پڑھا ہے آپ لیبرٹی مارکٹ ہے یا مصری شاہ ہے یا بادامی باغ لاہور کا یہ سب نے آنا ہے تو جتنا جلدیاں بہتر ہو گیا ایک یہ بات دوسری بات جب آپ نے جیوٹی پی کی جو بات کرتے نا دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو 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 ہے یو ایس ہمارا تو جو لاہ کہتا کہ سیسٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن سیونٹی سیونٹی ٹو پرسنٹ ہے اس کی بیرز میں چل رہے کچھ مطلب فگرز ویری کر رہے ہوتے ہیں کچھ کچھ کیا ڈال رہے تھے کچھ کیا کر رہ رہ ہوتے ہیں جیپین میں کیا ہے جیپین ڈالٹر صاحب آپ نے بھی کرٹسائز کیا آئی ایم ایف کا آئی ڈو ڈگری میرے خان میں آئی ایم ایف کے جو بائیس پہلے پیکجز آئی تھے سب پاکستان کے لیے اس کے اندر نینٹی فائی پرسنٹ چیزیں پاکستان کی مفاد میں تھی بسر ابھی کیا کون آدمی مجھے یہ کہہ کہ سٹیٹ اور انٹر فائز ایک سو چھانوے ہماری ہیں وہ کوئی بارہ سو عرب نقصان کر رہی ہوتی ہیں اس کو روکنا ہے اس کو سب نے روکنا ہے میڈیا والوں نے اپوزیشن والوں نے یہی چیز کو ہیڈ آن لینا ہے اس کا کوئی یہ حل غلط حل ہے جو آپ کہتے چینج آم مینجمنٹ کوئی چینج آم مینجمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا جہاں آپ کے ایسے کارخانے ہیں آپ سرکار میں کارخانے تھے جو لوگوں کو آپ نے لی آف کر دیا لیبر لاو میں لکھا سٹیل میں اٹھارہ آزار آدمی بیٹھے اور بہت ادار ہیں جہاں لوگوں کو لی آف کیوں نہیں کرتے آپ کیوں ہیمبریجنگ ہو رہے باری زو بیلین لوس کیرتے جا رہے اس کو آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے جو اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کے اندر بات کریں کہ وہ سرکل بیلین کو کپیسٹی ٹیکس ہم دے رہے جی چھے سو بیلین کا کپیسٹی ٹیکس دے رہے اگلے سال نو سب بیلین کا کپیسٹی دے گا ایک سو چون تیس کار خانے ہمارے لگے بجلی بنانے کی جینوری فیبری میں تیس چال رہے تھے ایک سو چار بند پڑے ہوئے تھے اس کو پارکنگ فیز دے رہے تھے کپیسٹی لیڈی سب نے بیٹھ رہے دیکھ رہے کہ کیا ملک کیلئے مفاد کی چیز سیاست نہیں کرنی اس کے اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے ڈاکٹر شفاق صاحب بیٹھیں ہم بیٹھیں ہم بیٹھیں ہم بیٹھیں می بھی ہمارے پاس پی ٹی کے پاس اچھا سیجیشن سلوشن نہیں ہے لیکن پوزیٹی تو صحیح یہ نہ کریں وہ آیا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا ایک پولیٹکل پارٹی والا آدمی آیا کہتا ہے اٹھائیس روپے کیلو کیا کیا کہتا ہے یہ کتابیں چالیس کلو وزن اٹھائیس روپے کلو بھی پڑھتا وڑھتا کھول نہیں ہے میرے معنی کر کر پڑھیں میرے معنی کر آپ پڑھیں آپ نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے لیکن جو آگے چل کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پیسہ کہاں سے نکال رہے ہیں کن لوگوں سے نکال رہے ہیں کیا اس سے غریب آدمی کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر بالکل ٹیکس سیشن نہیں ہوگی تو آج تو آپ بات کر لیں کہ غریب آدمی کی ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جاری ہے میں ایک چھوٹے سا بریک لیتا ہوں ناظرین پھر واپس آتے ہیں پھر ڈاکرا سپاش فاک صاحب کی طرف چلتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ سر کیا حال ہوگا غریب آدمی کا کس طرح دیکھتے ہیں اور باقی آپ کی اپنا point of view کیا ہے جو ڈسکیشن ہوئی ہے ایک چھوٹے سب بریک موسیقی ویلکم بیک ڈاکٹر ایشفاق صاحب وہ تو جتنے بھی سروے سزاری سروے اس کے حوالے سے جو کل دیئے وہ تو سب اہداف ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بہت مائنس میں صورتحال ہے اور بہت ساری چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز عام آدمی بھی آپ کو بہت غور سے سنتا ہے یقیناً بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس بہت سرمایہ کاری ہے ٹریڈ ان بیلنس ہے گروت ریٹ ہے پناہ ہے خسار ہے لیکن سر میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا جو بھی آپ کمنٹ دیں کہ سر اس بجٹ جو آیا ہے اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے جو کہا گیا تھا کہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا تو سر یہ تو بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں بجٹ کی اس نیٹی گیٹی پہ میرے لیے یہ میننگلس چیز ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایک ڈاکومنٹ ہے جو رسم دنیا ہے جو نبھانا ہمیں پڑھتا ہے تو ایک سفید کاغذ پہ ہم اس پہ بہت ساری چیزیں لکھ ڈالتے ہیں میرے نزدیک اسی تک اس کی حیثیت ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے بات یہ ہے کہ ہمارے دو مہمان معسز بیٹھے بے ہیں نا انہوں نے کبھی پاکستان کی معشد کو اتنے کلوس لی افزر نہیں کیا مجھے چار ڈیکیڈ ہو گئے ہیں چالیس سال آئی کیا چیز ہو سکتی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ایف بی آر میں کتنی صلاحیتیں ہیں کیونکہ میں ڈیل کرتا رہا ہوں آج بھی ان سے ملتے رہتا ہوں کہ کتنا کام یہ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری بھی خواہش ہے یہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس کیا یہ تو آٹھ ہزار کا ٹارگٹ ہونا چاہیے میرے خیال میں اکیل بھائی کے بھی یہی خواہش ہوگی اور نومان ریونو آسمان سے تو نہیں گرنے لگتا ہے جب ملک کی میشت کا پہیہ تیزی سے گھوبے گا پیسے بھی زیادہ آئیں گے لیکن اگر پہیہ جائم ہو جائے تو پیسہ کہاں سے آئے گا ہماری آبادی بڑھ رہی ہے دو آشار یا چار فیصد ہمارے جی ایک سال لاؤسٹ کیا کہ نہیں ہم نے ایک سال دنیا بہت آگے نکل جائے گی ہم وہی کھڑے رہیں گے تو اتنی بارکیوں کے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ مجھے پوچھتے ہیں بجٹ کے بارے میں میں کیا بجٹ کے بارے میں کہوں میں صرف دو باتیں کرتا ہوں جو بڑھ اچھی چیز ہوئی ہے اس بجٹ میں یہ فائلر نون فائلر کا چکر میں دے ون سے پرائیمیر سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو ختم کریں آپ شکر ہے کہ یہ ریال اسٹیٹ کے حوالے سے وہ ختم کر دیا گیا دوسری چیز یہ ہے کہ مفتح اسماعیل صاحب نے جان بوجھ کر چار لاکھ سے بارہ لاکھ ایگزمشن لیمٹ انہوں نے کیا تھا اس کو تو پتہ تھا کہ ہم نے تھوڑی ہونا ہے یہ تو راستے میں کٹے بچھا رہے تھے ایک سال لگا مجھے یہ کہنے پہ سپٹمبر میں جب ریوائز بجٹ آرہ تھا اس وقت میں کہا ختم کرو اس کو واپس لے جاؤ یہ تمہارے راستے میں کٹے بچھائے ہوئے ہیں جان بجھ کے بچھائے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم تھا ہم نے تو آنا ہی نہیں ہے تو کون سے اس بجٹ میں جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے یہ تو آنے والوں کے لئے مسئیبت کر کے وہ گئے تھے ایک سال کے بعد آج اس کو کم کر چار لاکھ سے بارہ لاکھ پہ لے گئے تھے اس کے چھے پہ لے آئے ہے یہ اقدامات یہ ٹھیک ہیں لیٹ لیکن ہوئے ہیں لیکن میں ایک میکرو فریمورک میں کہہ رہا ہوں باتیں کہ دیکھیں ہر سال پاکستان میں دیڑ میلین کے قریب نوجوان نوکری کے لیے آتا ہے جاب بارکٹ میں داخل ہوتا ہے ان سبوں کے آپ نے ایبزورب کرنا ہے تو آپ یورکانومی شوڈ گرو بائی سیون ٹو ایٹ پرسنٹ پر رہنا اگر یہ دو اشار چار فیصد آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کے ملین دیکھیں ایجپ میں بار بار ایجپ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ ہمیں بھی کہرہ کے سڑکوں پر کھڑا کر دیا ہے اسلام آباد کو کہرہ میں تبدیل کر کیا جا رہا ہے جب آئی ایم ایف کے پرگرام میں ایجپ گیا تھا اپریل دوہزار سولہ میں تو غربت کی شراب تیس تیس فیصد تھی وہاں پر آج جب یہ ریپورٹ فورن افیرز میں چھپا ہے فورن پالیسی میکزین میں اس میں ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ ہے سوچیں ذرا تین سال میں غربت کی شراب تیس 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 پرسن سے سکسٹی پرسن پرسن چلی گئی ہے کیا اچھے باتیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے پرائیم منسل سے بہت خندردی ہے میں بھی بہت اچھے باتیں کر سکتا ہوں تاکہ لوگوں کے جوش بڑھا دوں میں ریالیسٹک آدمی ہوں میں اس وقت پرائیم منسل سے کہتا تھا کہ میری آنکھوں سے آپ معیشت کو دیکھیں آپ کو نظر ہو رہی ہو کون سے نوکری آئی گی اور آپ میں بتاؤ کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہا ہے لوگوں میں اس پہ زیادہ بیرزگاری ہے یعنی یونیورسٹی گریوٹ ہے وہ سب سے زیادہ انیمپلائیڈ ہے بیس اکیس پرسنٹ جس میں ہر پانچ میں سے ایک جو ہے گریوٹ آنیمپلائیڈ ہے وہ تو آپ بتائیں کہ یہ جب دو آشاریہ چار فیصد گروت ہوگا تو یہ اتنے بھی نوکری نہیں نکس سکتی ہیں تو یہ لڑک کہا جائیں گے یہی سوشل کیونسٹ کرتے ہیں ملک میں اور مزید اور بڑھنے جا رہا ہے انکلیمیشن سب چیزیں انفلیشن مہنگاری بیروزگاری غربہ یہ تو سب بڑھنا ہے سب میں ڈاک صاحب سے ٹھیک کہہ رہے ہائیر انٹریس ریٹ پہ ہم جا چکے ہیں ڈی ویلیویشن ہم بہت بڑا کر چکے ہیں اور جائری بات ہے کہ ہماری ڈیٹ سرویسنگ بھی بڑھ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گروت سے ہٹ گئے اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے ان کو روزگار بھی ہم نے دینی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کر لی ہے اب آئی بیپ آپ کو پیسہ دے رہا سننی ہے یہ ہمارے مینیجروں کو چاہیے کہ سب سوئے ہوئے تھے بھئی آپ پیسے گھر سے اور جو سینیٹر صاحب نے جو بات کی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا سیکٹر ہے سیکٹر یہ سب سے زیادہ ہمارے اکنومی کو ڈیمیج کر رہا ہے کیونکہ جو اگریمنٹ ہم نے کیے ہوئے ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم پی کر رہے ہیں یہ وہ پیمنٹ ہم کر رہے ہیں جو بجلی ہم خریدتے نہیں ہے اور ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی چالیس ہزار میگا وٹ پہ چلی گئی ہے اور ہماری پک ٹائم پہ میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی چوبیس پچیس ہزار کی اور آٹھ ہزار میگا وٹ جو مجلی بناتے وہ بگر بنائے ہم ان کو پیسے تیرے تو یہ خطرنا کام ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سینیٹر صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کام کو کرے کیونکہ یہی چیزیں ہیں ہم یہ نہیں کہ رہے کہ بہت اچھی ہے ہم یہ کہ رہے کہ بھائی ہینڈل اب اس کو ہم نہیں کرنا ہے آم آدمی کے لیے گورنمنٹ کے پاس پہلی باس سولے آپ کے ملک میں آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی پالیسی بنا سکے کسی کو ریلیف دے سکے ہم یہ سمجھتے ہیں کب ملے گا پہلے سنیں یہ جب ملے گا جب آپ یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوسیز کریں اور یہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا اور اگر نہیں ہوا پچھلے سالوں سال سے دیکھ رہے نہیں رہا لیکن اس دفعہ میں نے کہ انہوں نے جن جن جگہوں کو ہٹ کیا وہ جگہیں کچھ بہتر ہیں ان میں ادھر پیسہ پڑھا ہوا ہے اور وہاں سے پیسہ یہ فکس انکم میں لوگ چلے جاتے جو آپ کی اکنومی کو سپورٹ نہیں کرتے وہاں سے پیسہ نکلے گا تو اسی طرح 35 روپے آپ یہ ڈیویڈن سے حاصل کر لیں اور اسی طرح ریل اسٹیٹ پہ جو آپ نے فل ٹیکس کیا ہے ٹریڈنگ کے اوپر اس پہ بھی تھوڑے بہت پیسے آپ نکال لوگے میں یہ نہیں کہہ رہا اکروس دا بورٹ پھر ایف ایڈی جو لگائی گاڑیوں پہ اور یہ سیدھا وفاق ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہا اچھی جگہوں پہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں جس سے ریکیوری ہو گی لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی اگر اکنومی سلو ہو گئی اور اکنومی پرفارم ہی نہیں کرے گی ہماری خواہیس ہونی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اس ملک کو ہم مسکل سے نکال اور اس کے لئے بہترین نومان صاحب نے جو پرپوزل دیا ہے پاور سیکٹر میں ریفارم چاہیے اور اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو ضرورت ہم لوگ بھی ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ یہ پاور سیکٹر سے جو پیسہ جا رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے آپ گورنمنٹ کے سو دیڑھ سو دو سو عرب روپے بچا سکتے ہیں اگر کوئی صحیح طرح اس کے اوپر کام کرے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر اس عام آدمی کو بڑا بوجھ برداشت کرنا پڑے سال دو سال مسکل ہیں کیونکہ جس کنڈیشن میں ہم چلے گئے جس راستے پہ ہم جا چکے ہیں دو سال ہمیں قربانی دینی ہوگی دو سال قربانی دینے کے بعد اگر ہم نے کچھ اچھی کر لیا تو پھر عام آدمی کی باری موسیقی 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 کہاں سے ہوگا سر کیسے کریں گے سر دیکھیں ڈاٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو باقی مارے کالیز نے باتیں کی ہیں let me comment on that پہلی تو بات یہ بتائیں کہ اکیل لیڈی صاحب بیٹھے ہیں ڈاٹر شواق صاحب بیٹھے ہیں کوئی چھوٹی کمپنی ہو یا بڑی ادارہ ہو انسٹیوشن ہو اس کا سی اف او کون ہوتا ہے چیف فانیشل آف سر he's a chartered accountant پاکستان کا سی اف او کون ہے he's a ڈی ایم جی آف سر secretary finance he's a ڈی ایم جی آف سر جو ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کا ہی رہے چکا ہے اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی آپ نے right man for the right job آپ نے bureaucrats میں groups بنانے ہیں trade group ہے چلو ٹھیک ہے finance کا ہونا چاہی energy کا ہونا چاہی health کا ہونا چاہی professionals who should be heading these things یہ اس طرح کیا commercial console bar بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہا ہے اس کا KPI ہی نہیں ہے کوئی delivery نہیں کر رہا exports imports کو کوئی خاص دیکھی نہیں رہا تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے economy کی growth کی بات کی آپ نے میں پچھتے تین opposition میں بیٹھا تھا میں کہتا تھا سرکار کو کہ یہ growth جو ہونی چیز کم اس کم 10% ہو تو پھر ہم جا کر کہ باہر کی ملکوں کے برابر کچھ پہنچ سکتے ہیں اگر دس تالوں کے اندر یہ 3.3% growth نہیں کر سکتی لیکن what's the problem the problem is کہ جی اس وقت آپ نے this is ہمارا جو پہلا budget ہے this is a honeymoon budget اس کے اندر we can take drastic steps hard harsh measures لے سکتے ہیں جو ہم نے لیے جو economy کو بہتر کرنے کی لینے چاہیے تھے اور ہر sensible government یہ کرے گا 3-4 سال بعد جب election کا time پھر سے آگا اس وقت we can't take such measures بھی لیتے نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کیلئے کرنا اب آپ نے بات کی جو غریبوں کا کیا کر رہا دیکھیں پہلے تو آپ کو بتاؤنا جو ہمارا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بھا رکھی ڈاڈی صاحب یہ ہمارا غریب اور امیر کی بیچ میں gap بہت زیادہ ہے اس gap کو reduce کر رہا ہے تو ہمارا جو مالدار کو ہم نے tax کرنے اور غریبوں پر نکل رہا ہے غریب کی definition پھر کیا آتی ہے جو سب سے important چیز ہے جو پی ایم ای لین نے پہلے definition دیئے اس نے کہا کہ یہ ایک لاکھ روپے ترخواہ والا آدمی غریب ہے اس پر tax مت لگائیں یہ کہاں سے ایک لاکھ روپے والا غریب ہوتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ جی پچاس ہزار والا جو ہے ایک چھے لاکھ روپے والا جو سالالہ انکم بنے اس کو غریب ہوگا اور اس پر آپ نے اسے زاتہ پر tax لگانا اسے کم پر tax نہیں لگانا ساتھ اس لیے ہم نے غریب کی definition کو پہلے determine کریں ساتھی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس کو جو غریب ہے بیس ہزار تنخال لینے والا ہے یا ساڑھے سترہ ہزار جو minimum wage up کر دی اس کو آپ نے target subsidy دینی ہے دی ہم نے ہم نے کہا کہ جی آپ کو جو تین سو پہلے یونٹ ہوتے ہیں وہ lifeline consumer اس کو کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو subsidize rate پر بجلی دینی ہے اور ہم نے دو سو بلین کا تقریبہ رکھا اس کے لیے پیسہ subsidy رکھی گیس میں بھی اس طرح کی سو باقی ہم نے target subsidy پھر آگیا آگیا ہم نے جو تین چار اور ہم نے measures لیا ہے poverty کے لیے main easy income support fund کا اس کو زیادہ کیا احساس ادارہ لیا ہے اس کے دروہ کرنا ہے ایک اور احساس جنرل احساس austerity کا احساس ایک عوام میں لیا ہے کہ ہم نے cabinet کی تنخواہیں کام کر دی اوپر جو بیس گریڈ سوپر والے لوگ ان کی تنخواہیں سر آئیل مہنگا دھی مہنگا گوش مہنگا چینی مہنگا خوش دود مہنگا سمنٹ مہنگا مشروبات مہنگا سینجی مہنگا پیٹرول مہنگا نہیں 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 ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں سر شکر مہنگا شکر مہنگی ہو گئی داکٹر صاحب لینڈ ایک 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 لیڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں سیمنٹ آپ کا جو تھا چھ سو تین مینے پہلے چھ سو دس روپے کی بوری تھی چھ سو چھ سو دس کی آج آپ کی ہے چار سو ساٹھ کی بوری سیمنٹ کی سٹیل کا آپ کو خیر میرا اپنا بھی سٹیل کا بزنس ہے سٹیل کے اندر کوئی ہماری کو ٹو پرسنٹ تری پرسنٹ انکریز ہوئی ہے اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا ایمپیکٹ آتا ہے لیکن اوور آن ورلڈ اوور کے یہی سیچویشن چل رہی ہے ٹھیک ہے کوئی چیزیں ایسی لگجری ایٹم لیکن آپ لگجری ایٹم کس خاتے میں امپورٹ کر رہے ہیں آپ وہ کذاکستان تک ہوں بینٹ کریں لگجری ایٹمز کے امپورٹ چوکلیٹ کر رہے ہیں چھٹوں کیلئے صحیح بات ہے یہ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو مالدار لوگوں کے لئے you have to straight straight across بین اس پر لگانا ہے اس کے بعد آپ کا یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یہ چیزیں circular debt state owned enterprises لگجری ایٹم پر ہم نے سٹرکٹ میجر لے لگجری ایٹمز کو بند کرنا پاکستان ایمپورٹ کر یہ میجر سے لیں پاکی ایسی چھوٹے موٹے میجر دیں یہ میجر سیپس لینے چاہیے ہیں چلے سر دیکھتے ہیں وقت بتائے گا کہ آئے کیا پوزیشن ہوتی ہے بھی تو بجٹ کا اناؤنسمنٹ آیا ہے اس کے بعد definitely حقائق اس وقت آئیں گے جب عملداری ہوگی اور عمل میں کیا صورتحال ہوتا ہے میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش کو یادی جائے اللہ حافظ موسیقی